السلام علیکم جی کیسے تمام بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں اچھے یہ ہمارے اومنی کے کچھ دکاندار ہیں جن کو یہ ایشو فیس کرنا پڑا ہے وہ اپنی اپلکیشن آن کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں پرمیشن ریکوائیڈ مانگتا ہے جس طرح اس ایپ کے اندر مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے ریزولف کر سکتے ہیں ایپ کو یہاں سے انسٹال کیا آپ کے فون میں یہ ایک یو سی براؤزر ہے یہ انسٹال ہونا جو ہے ضروری ہے یو سی براؤزر کے آپ گوگل میں جائیں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے یہ سب سے اوپر لکھا ہے یو بیل اومنی ایجنٹ ایپ اے پی کے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنے کے بعد اس کو سرچ کیا دوسرے نمبر پہ آپشن آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ یو بیل اومنی ایجنٹ ایپ اے پی کے لیٹس ورجن 10.62 اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ سے مانگ رہا ہے تو ڈاؤنلوڈ اے پی کے آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن جو ہے اوپر یہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سب سے اوپر اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا انسٹال ہو گئی ہے اس اپلیکیشن کو یو سی براؤزر سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم اپنے فون میں جو ہے اس کو انسٹال کریں گے اس اپلیکیشن کو یہ دیکھیں یہ انسٹال پہ میں نے کلک کیا اب یہ اپلیکیشن جو ہے میرے موبائل میں انسٹال ہو رہی ہے ڈاؤنلوڈ یہ دیکھیں اپلیکیشن جو ہے میرے فون میں یہ انسٹال ہو چکی ہے اب میں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں اپنا لاؤگین ایڈی اور پاسورڈ لگاؤں گا پہلے پرمیشن کا ایشو آ رہا تھا اب آ رہا ہے error 443 connection not authorized اب اس ایشو کو resolve کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو اپنے uc براؤزر سے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیا نا انسٹال بھی کر لیا پہلے پرمیشن کا ایشو آ رہا تھا اب جو ہے وہ connection not authorized کا ایشو آ رہا ہے اس کو resolve کرنے کے لئے آپ نے اپنے play store میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ubl omni agent ہے play store میں جا کے یہاں پہ آپ نے ubl omni agent app کو کلک کرنا ہے یہاں پہ update کا option آ رہا ہے یہاں سے آپ نے application کو جو ہے وہ update کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں application یہاں سے update ہو چکی ہے اب میں اس کو open کرتا ہوں اب جو ہے میں اپنا login id اور password لگاؤں گا یہ دیکھیں میرا ایشو جو ہے permission کا ایشو بھی resolve ہو گیا ڈبل for three connection not authorized کا ایشو تھا وہ بھی resolve ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے open کر کے آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سویج اس طرح سے جس بھی agent کو permission کا ایشو آ رہا ہے یا ڈبل for three connection not authorized کا ایشو آ رہا ہے وہ uc browser میں جا کے جو ہے پہلے app کو install کریں یہاں سے download کر کے uc browser سے پھر play store سے اس کو update کر لے اس کا ایشو جو ہے وہ resolve ہو جائے گا تمام بھائی جو ہیں اس طریقہ کار کو اپنے agents کو جو ہے وہ بھی update کر دیں ان کے گروپس میں send کر کے thank you so much اللہ حافظ